اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے لاکھوں کروڑوں عرگوں خربوں درود و سلام رحمتِ عالم سیدِ عالم مرشدِ کائنات سیدِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات مخصنِ مخلوقات پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لیے آپ کی اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے لیے آپ کے جان نصار صحابہ اکرام علیہ الردوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمہ آمین آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھبیس رمضان المبارک کا ہے چھبیس میں روزے کا چھبیس میں روزے کا فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے جو دعائے مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن حسبِ معمول آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو یادہانی میں بار بار کرواتا رہتا ہوں پتہ آپ کو ہے علم آپ کو ہے لیکن ہر نئے سے نئے فرد کو اس کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں میرے دل میں ایک جلن ہے اور ایک تڑپ ہے وہ جلن یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں اور مسنون عمال ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک پہنچنے چاہیے اس لیے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا جس نے ارض کی یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے حافظ علی شیر صاحب دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے ارزک روزی گھر سے چلا گیا فاقوں کی نوبت آگئی تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو تمہیں فرشتوں کی تصمیح کا نہیں پتا عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تصمیح پڑھ لیا گروہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ اگر تم نے اس تصمیح کو پڑھ لیا گلے لگا لیا سینے سے لگا لیا دل میں بسا لیا تو پھر دیکھنا دنیا زلیل ہو کر تیرے پیچھے پیچھے آئے گی تیرے قدموں میں آئے گی اور پھر وہ صحابی چلا گیا وہ صحابی چلا گیا کچھ عرصے کے بعد آیا تو بڑا خوشحال تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سناو بھئی عرض کی حضور شکریہ شکرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو آپ نے جو تصمیح انعائیت فرمائی جو عمل انعائیت فرمایا جو وظیفہ عطا فرمایا اس کے کرنے سے رب تعالی نے مجھے اتنا عطا فرمایا گھر کی بھوک بھی ختم ہو گئی فاکر ختم ہو گئے خوشحالیاں آگئیں برکتیں آگئیں رب نے اتنا دیا رشتہ داروں میں برادری میں اپنے پروس میں ہمسائیوں میں بانٹا اور الحمدللہ بانٹا ہوں رب نے کبھی کمی نہیں آنے دی تو اس تصمیح کو آپ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کریں پھر نماز فرض ادا کریں جب نماز فرض ادا کر لیں تو پھر آپ ایک مرتبہ آیت القرصی اور سات مرتبہ اللہم آجرنی من النار اور سات مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو سورة توبہ کی آخری آیت مبارکہ کا حصہ ہے سات مرتبہ صرف یہ پڑھ لیں اور پھر تصمیح فاطمہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ دعا جمیلہ پڑھ لیا فجر کی نماز کے بعد برکت کی وارش چاہتے ہیں رزق کی وارش چاہتے ہیں دولت کی وارش چاہتے ہیں پیسے کی وارش چاہتے ہیں کامیابیوں کی وارش چاہتے ہیں رب تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں وہ خدا کی قسم تو آپ ساری زندگی کی اپنی حاجتیں رب کے دربار میں پیش کر دو اللہ پوری فرما دے حافظ صاحبو رب کے خزانوں میں کیا کمی ہے کوئی کمی ہے جی کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ مالک ہے خالق ہے اور مالکِ عرض و سماح ہے خالقِ عرض و سماح ہے پروردگارِ عالم ہے کل کائنات کا تو آپ نے ایک مرتبہ صرف دعاِ جمیلہ اللہ کو جب بھی کچھ لینا ہونا اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو بکارو اللہ کی تعریف کرو اللہ تبارک وطالع کی سنا کرو تو سونے سونے ناموں سے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو بکارو پھر رب سے حضرت ہو یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے میں پروردگارِ عالم کی ربِ کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم ہماری جھولی تنگ ہے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے تو دعاِ جمیلہ دعاِ جمیلہ کوشش کریں اس کو یاد کریں دعاِ جمیلہ آپ نے کیسے رب کے دروار میں ارز کرنی ہے آئیے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اللہ سے مانگئے بسم اللہ اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا روفو یا اللہ یا معروفو یا اللہ یا منانو یا اللہ یا دیانو یا اللہ یا مرحانو یا اللہ یا سلطانو یا اللہ یا مستانو یا اللہ یا محسینو یا اللہ یا متعلو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحیمو یا اللہ یا حلیمو یا اللہ یا علیمو یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا جلیلو یا اللہ یا مجیدو یا اللہ یا حکیمو یا اللہ یا مقدرو یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدیو یا اللہ یا سمیو یا اللہ یا شکور یا اللہ یا مبدیو یا اللہ یا رافیو یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا صفیح یا اللہ یا اول یا اللہ یا آفیر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطل یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطل یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حیو یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باستو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا طویو یا اللہ یا شہیدو یا اللہ یا موطیو یا اللہ یا مانیو یا اللہ یا خافیدو یا اللہ یا رافیو یا اللہ یا رافیو یا اللہ یا رافیو یا اللہ یا وکیلو یا اللہ یا کفیلو یا اللہ یا کفیلو یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا رشیدو یا اللہ یا سبورو یا اللہ یا فتحو یا اللہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا رَسُولِ فِحْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ اَجْمَائِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاقِمِينَ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے ایک مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ ایک مرتبہ یہ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نمازِ شراط ادا کریں نمازِ شراط کا وقت ہو گیا تو نمازِ شراط کا وقت سورج نکلنے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور پھر نو بجے تک آپ ارام کریں نمازِ شراط ادا کرنے کے بعد یا کام کاج کریں وہ کریں اور جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ کریں پھر نمازِ چاشت ادا کریں اور نمازِ چاشت ادا کرنے کے بعد آپ آرام کریں یا جو آپ کی روطین ہے اس کے مطابق آپ کریں پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بعد از نمازِ زہر نمازِ زہر کے بعد آپ نے سترہ مرتبہ سورة الفاتحہ پر دیئے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنابد و ایا کناستعین اہدن السراط المسطقیم سراط اللذین نعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین آمین سترہ مرتبہ آپ نے دعائے یہ سورة الفاتحہ یہ پڑھنی ہے اور پھر اثر کی نماز کا وقت ہو گیا آپ نے اثر کی نماز کے بعد سترہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اس دعا مبارکہ کو آپ نے سترہ مرتبہ پڑھنا ہے چھوٹی سی دعا ہے بعد از نمازِ اثر آپ نے سترہ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے ہمیں سنا دیتا ہوں سکرین پر بھی آپ اسے ملہدہ فرمالے فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ اَوْفَارِكُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا زَوَعَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّحَادَةَ لِللَّهُ ذَلِكُمْ يُوْعَزُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَبْتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجَا پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد چالیس مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا مبارکہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اچھا یہ یاد رکھیے گا یہ ساری دعائیں اگر آپ پڑھنا سکے تو آپ نے ان کو سننا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد جو دعائیں مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْقُفْرِ وَالْفَقْرِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنْدَرَ اسی طرح پھر نمازِ عشاء کا وقت ہو گیا نمازِ تراوی کا وقت ہو گیا تو بعد از نمازِ عشاء و تراوی سترہ مرتبہ آپ نے سترہ مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد یہ آیتِ مبارکہ پچیس مرتبہ پڑھنی ہے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں سکرین پر بھی آپ اس کو ملحظہ فرما سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیتِ مبارکہ پچیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس سے پچیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ چھبیس رمضان المبارک کا بہت خوبصورت عمل آپ تک پہنچانے میں ہماری تیم نے بڑی کاوش کی اللہ رب العزت سے دعا ہے جو جو بھی کمنٹ میں آمین لکھے اللہ دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے اللہ تعالی مالہ مال فرمائے اللہ ہر پریشانی دور فرمائے ہر دکھ دور اللہ فرمائے اس ویڈیو کو اس عمل کو زیادہ زیادہ لوگوں تک آپ نے بھیجنے کا ذریعہ بننا ہے آپ کے ایک کلک سے کتنے لوگوں تک یہ نیکی کا پیغام بھلائی کا پیغام پہنچ جائے گا کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا